آپ سپیشل سے لگ رہے ہیں حمزہ بھائی آپ بڑے شرارتی ہیں نہیں جی ایسی بات نہیں ہے حمزہ بھائی چونکہ الحمدللہ درس ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کیلئے میں نے تھوڑی زیادہ بناوٹ کیا کہ یہ سادے سے لوگ کے باس اوپر ایک سمپل سیک ویس کوڈ پہنے ہیں ماشاءاللہ کوڈ بھی آپ کو بہت پیار ہے باتیں کیا کہتے ہیں مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے حمزہ بھائی آپ کو ڈریکٹ لی آج جو ڈرس میں دکھانے جا رہا ہوں آپ میں آن لائن فیملی کے لیے ویورز میں آپ کو بتا دوں ماشاءاللہ لینگل چولی سٹائل میں آپ لوگ کے لیے بارات کا فرس ڈی کا ڈرس لے گیا ہوں انتہائی خوبصورت ہے ہیوچ فلیر سائز میں ہے اور اگر آپ لوگ کوئی ایسا ڈرس دیکھ رہے ہیں جس کا کام باریک ہو نفیس ہو اور اس کا فیبرٹ ٹاپ کالیٹی کا ہوتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے تو ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پہ آپ لوگ فرس ٹیم آئے ہیں تو کارنڈی ہمارے چینل کا اپنے پلیس سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے بھی ویورز آپ لوگوں تک پون سکیں تو بڑھتے ہیں آج کے خوبصورت درس کی کمپلی ڈیٹیلز کی طرف میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج درس دگانے سے پہلے آپ یہ بولے کہ اس ویڈیو پر یوز لائک ہونے چاہیے حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آج آپ اپنے اون لائن فیملی کون کو ٹارگٹ دیں کہ اس ویڈیو پر کتنے ٹارگٹ ہونا چاہیے تو بہت سمپل سا ٹارگٹ ہے جی آج کی ویڈیو ہمیں ملیمم آپ لوگوں نے ہنڈرڈ لائک کا ٹارگٹ اس میں اچھیف کرنے میں آپ نے ہلپ کرنی ہے تو جو بندہ یہ ویڈیو دیکھے تو لازمی آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنی فیڈبیک ہمیں دینا ہے اچھے جی چلیں حمزہ بھائی آپ درس دیکھائیں آج کی ویڈیو میں جو میں آپ لوگ کے لیے لہنگا لے کریں سب سے پہل آپ اس کا ماشی اللہ ویو لے لیں بہت خوبصورت دیزائن پیٹرن میں ریڈی کیا گیا ہے اس کا دیزائن پیٹرن کافی رچ ہے گیدرز ہیں ڈریس میں بہت زیادہ اس کا جو لہنگا ہے یہ سکیلپ میں ریڈی کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کالیٹی ورک ہے اور سارا نفیز بڑی کام ہے سٹارٹ لیں گے سب سے پہلے اس دریس کے فیبرک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں آج کا جو ہم دریس دیکھیں غرات کا لہنگا چوری اس کا لہنگا چوری جو ہے ویورز یہ ہم نے ویلوٹ کے اندر ریڈی کیا ہے پر ویلوٹ ہم نے پریمیم کالٹی کی لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ویلوٹ کی کلرز کلیکشن ویورز ہم نے بہت خوبصورت بہت دیسنٹ ورک میں اس کا کلر جو ہے وہ ہم نے سلٹ کیا تاکہ اس کا جو ڈیزائن پیٹرن ہے اس کا جو میٹیل کا اپنا کلر ہے وہ مین فیبرک کے کلر کے ساتھ اچھا جی اس میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حمزہ ویڈی روڈ 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 صحیح دے حمزہ حمزہ بھئی سب سے پہلے بلاوز ورک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو یہ مکمل ہینڈ میٹ سٹچ پیٹرن میں ریڈی کیا گیا ہے اس کا فرنٹ جو پورشن ہے یہ نارمل بریڈل کے ڈریسی سے ڈیفرنٹ ہے آپ نے اکسر دیکھا ہوگا کہ نارمل بریڈلز جو ہوتے ہیں لوگ ایکسر جو آرڈرز دیتے ہیں ان میں یہاں پہ نیک لائن بنی ہوتی ہے پہ نیچے ایک ڈیزائن پیٹرن ہوتا نیچے آپ کو یہاں پہ بورڈر ہوتا ہے اس کا ایسا نہیں ہے چونکہ یہ ہم نے مکمل ایک کا سیم لس پیٹرن میں بنایا ہے تو اس کا دیزائن پیٹرن اوپر سے جو شروع ہو رہا ہے وہی ایکسٹینڈ ہوئا ہے مکمل بلاوز کے اوپر نیچے اس کے بورڈر نہیں ہے یہ بسیم لس پیٹرن ڈیزائنز ہوتے ہیں نارملی ڈیزائنز اس طرح کی ڈریسز بناتے ہیں تو یہ بلاوز کے فرنٹ لک ہے البتہ اس کے جو بیک لک ہے وہ ہم نے اس کو تھوڑا زرہ ہم نے ٹرنڈی لک جو نارملی لوگ آرڈرز دیتے ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت نیک لائن ریڈی کی گئی ہے نیچے جو ہے موٹیفز کا سکرے ہے ساتھ میں ستارے کا چھٹا ہے اور نوور پارٹ کا خوبصورت آپ کو یہ بورڈر نظر ہے اگر حمزہ آپ کو کام قریب سے دیکھائیں تو ماشاءاللہ اس کے نوور پارٹ کا کام دیکھیں بہت ہی ٹیلیکیٹ و خوبصورت کام ہے اچھا اس کے بازو کی بات کریں تو بازو میں دو طرح کے پیٹرنز ہیں بورڈر کی سائز بورڈر والے حصے کی بات کریں تو یہاں پہ کروس چیکس بنے ہوئے اور کروس چیکس کے اوپر یہاں پہ سارا فلورل پیٹرن کے اندر زردوزی کا ہاتھ کے کام بنایا تو یہ بلاوز کے مکمل لک ہے اس میں تھوڑا اور اٹریکشن ہم نے ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے خوبصورت اس میں ٹیسلز ایڈ کی ہیں میں اس کے بازو پہ بھی اور نیچے اس کے بلاوز کے لور پارٹ پہ بھی اچھا جی اب آتے ہیں اس کے موس انٹرسنگ پارٹ پہ جو کہ اس جیس کا لہنگا ہے لہنگا ماشاءاللہ اگین ہیوچ فلیر سائز میں بنایا گیا ہے حمزہ میں آپ کے ذریعے سے میں کلائنٹ کو یہ بتانا چاہوں گا آن لائن ویورز کو کہ یہ جو ڈریس ہے یہ نارمل ڈریس سے ڈیفرنٹ ہے اس کا جو فلیر سائز ہے یہ سکسٹین پینلز میں بنایا ہے مطبق 8 پینلز اس کے فرنٹ پہ ہیں 8 پینلز بیک پہ ہیں تو یہ بڑے فلیر سائز میں ہے اس وجہ اس کے جو لک ہے ماشاءاللہ بہت ہی آسم ہے میں ہائی لئے آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں اگر آپ لوگوں نے آرڈر دینا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کے بڑے ہی فلیر سائز میں آرڈر دینا ہے جس میں اس کی لپ بہت زیادہ سا ہے اگر حمزہ آپ کو کام دکھا بھی ہوگا جس طرح بلاوس کا سیم لس پیٹرن اس پر بنایا ہے اسی طرح سیم لس پیٹرن آپ کو لیں گے مکمل فرنٹ ورک میں نظر آئے گا ٹوٹلی لوڈڈ ہیوی کام ہوئے لیکن ایک چیز میں اچھی ہے کیونکہ کام کی باریکی زیادہ ہے تو اس ویسے جو اس کا فیبرک ہے مطلب اس کا کام بہت بزی نہیں ہے اس کا فیبرک جو ہے وہ بھی ساسا خوبصورت اگر حمزہ آپ کو دکھائیں دیکھیں کام کے ساسا جو فیبرک ہے وہ بھی ویزیبل ہو رہا ہے تو یہ اس کے ڈریس کے اندر زیادہ ایک پریمیم لک جہا ہے ایڈ آن کر رہا ہے مطلب آپ کو لیکے میں کوئی چیز بتا دوں اس کے جو نے لور پارٹ میں یہاں پہ سکیلپ سپنے میں جو کہ آپ کو اس ڈریس کی سٹچنگ یا اس کی جو میکنگ ہے اس کو ڈیفائن کرتے کہ اس کی میکنگ کی بھی مہنیت سے بھی ہے ہم سے یہ ہم نے فرنٹ دکھا دی آپ لوگوں کو اس طرح کے ساب میں کلائنٹ کو جو ہے بیک اس ڈریس کی دیکھاؤں گا ہم نے بیک کو لائٹ سیٹنگ میں ریڈی کیا ہے چونکہ یہ ڈریس اس کا فلیر بڑے سائز کا ہے اور یہ کام اچھا کام ہے تو اس ساب سے گر بیک پر ہم کام کرتے ہیں تو وہ کافی بجٹ سے آؤٹ ہو رہا تھا لیکن آپ لوگ کی بجٹ پر ہم نے چیز لے کے آنے ہوتی ہے اس ساب سے ہم نے اس کی جو بیک لک ہے یہ بھی وہ سلائٹ سیٹنگ میں ریڈی کیا ہے ایک دفعہ آپ اس کی بیک لک یہ ملاحظہ کرنے ہیں بیک لک یہ آپ کو تھوڑی تیلنگ دے دیتا ہوں بیک لک پہ اس میں آپ کو نیچے جو ہے حمزہ یہ آپ کو دکھائیں یہ چار ایچ کا بارڈر دییا ہے جو کہ اس ڈرس کے دبٹے کا ہم نے پروائیڈ کیا ہے بیچ میں یہاں پہ موٹیوز کا دو طریقے کا موٹیوز کا چھٹتہ ہے ساتھ میں جو ہے کرسل کا جو سپری ہے وہ بھی ہم نے پروائیڈ کیا ہے اچھا اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے تو فرنٹ سے تو لوگ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے یہ بلاوز کے ساتھ جو بیک لک آئی گئے درس کی وہ کچھ ہیوں بیک لک آئی گئے جو کہ بہت ہی ماشاء اللہ آسم لوگ جہاں پروائیڈ کر رہا ہے یہ کوئی کلی میں آپ کو فرنٹ لوگ بھی دے دیکھا تو فرنٹ لوگ بلاوز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ فرنٹ لوگ بنے گی آپ لوگ ایک دفعہ دیکھیں بیوز بہت ہی ڈیلیکٹ کام ہے آپ لوگوں نے اس ڈرس کو مس نہیں کرنا اور میں مزے کے آپ کو باہر بتاؤں یہ اس وی کا فریش رائیول ہے اور یہ آرٹیکل آلڈی سولڈ آؤٹ ہے تو آپ خود اس سے اندازہ لگا ہے کہ یہ کس طریقہ جب آپ لوگ کے لئے ہم بنا کے دیں گے کس طریقہ کا کام ہے اور کتنا اس کا کالٹری بھی کتنا زبادہ سے اچھے ہیں اچھا ویورز اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے دوپٹا درس کا میں دوپٹا بھی آپ لوگ کو کوئی کے لئے دکھا دیتا ہوں دوپٹا چونکہ یہ درس ہیوی درس ہے ہم نے اس کا دوپٹا بھی اس سب سے ہیوی بنائے ہوئے اس میں اس کا جو دیزائن پیٹرن ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ نے لینگے کی جو بیک لوگ دیکھیں اس کے بیک پر جو چار ایس کا بورڈر ہم نے پروائیٹ کیا تھا بیسیکلی وہ بورڈر جو ہے اس کے دوپٹے سے ایکسٹرٹ کیا گیا یہ دیکھیں مارشاللہ اس کے درس کا دوپٹا ہے اس کے فور سائٹ جو ہے چار ایس کا بڑے سائز کا بورڈر ہے میں ایک دفعہ اپنے میرے کپنے چونکہ دیپ کلر میں ہے تو اس میں آپ کو اس کا کام زیادہ کلیر ویزیبل ہوگا اس میں فور سائٹ پر سیم بڑے سائز کا بورڈر ہے بیچ میں بڑے سائز کے بانچے دیئے میں اس ساتھ میں ستاریہ کا چھٹا دیا ہے یہ اس کی لیکن لیکن ماشاء اللہ دوپٹے کے ساتھ بہت ہی آسم اور رچ رک جو ہے دوپٹا ریس کا پروائیٹ کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا ہمارا روائل ڈریس جو ہے جو کہ روائل پیٹرن کے اندر ریڈی کیا گیا ہے یہ آپ کو پسند آئے ہوگا حمزہ آپ کو ڈریس کیسا لگا ہے تو حمزہ آپ بتائیں آپ کو ڈریس کیسا لگا ہے آج والا زیابی آپ نے بہت ویڈیو بنی ہے مگر بہت ویڈیو میں سے مجھے یہ والا ڈریس بہت پسند ہے یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے یہ کہہ بات ہے حمزہ میں ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں بہت ہی کہتے ہیں کہ سیدھا سا انسان نہیں ہوتا بات چیت کرتے ہیں بھی نا اپنی لینگویج چونکہ پتھان ہے تو مکس پشتو اور سارا کلکنہ یہ جو نب اردو بولتے ہیں لیکن بہت ہی اچھے لڑکے ہیں ماشاءاللہ کافی مہنتی ہیں آج کے ڈریس میں آپ لوگ پرائیس کا حوالے سے پوچھیں گے تو پرائیس جو ہے اس ڈریس کی ویورز میں ریویڈ نہیں کر رہا اس کے لیے وجہ کچھ ہیوں ہے کہ اس ڈریس کی جو ایکچول پرائیس ہے چونکہ بلکو فریش ریویڈ ہے ہمارے پاس تو اس کے ابھی تک ہمیں ایکچول پرائیس جو ہے وہ کلکولیٹ نہیں کی لیکن چونکہ یہ اس کا بھی یہ ہے کہ ہم نے اس کا فریش ایک اور سیمپل بنانا ہے میں نے کہا چلیں مجھے جب اس کی ایکزیٹ کاؤس پتے لے گئے میں اچھے آپ لوگ کے ساتھ ریویڈ کروں گا لیکن آپ لوگ ہم سے ہمارے ساتھ راپتہ کریں ایک دو دن میں ہم آپ کو اس کی جو میکنگ پرائیس ہے وہ لازمی ہم کوٹ کر دیں گے آرڈر کرنے کا پروسس بہت سیمپل ہے آپ لوگوں نے اونلائن آرڈر پیس کرنا ہے تو ڈیزائن کا آپ سکرین شوٹ لیں ہمارے کانٹیکٹ نمبرز گیون ہیں ان نمبرز پر آپ جو ہے وہ ڈیزائن بیجے ڈیزائن کنفرم ہونے کے بعد نیگوسیشن کا پروسس ہوگا اس کا پروسس ہونے کے بعد آپ لوگوں نے تمام ریکارورنٹ سامنے وٹس ایپ کرنی ہے جس میں ہم آپ پر ایک میرمیٹس کی ویڈیو بیجیں گے جس طرح سے آپ نے اس میرمیٹس کی ویڈیو کو سٹیپ بائیس سے فالو کر کے اپنی میرمیٹس سامنے بیج دینی ہے اور ساتھ نے ایڈوان سامن لگا لینی ہے تو اس طرح سے آپ کو جو آرڈر ہے وہ کم ہونے ہو جائے گا تو ویڈیو گرنٹ کرتے ہیں جی بہت زیادہ تھگیوں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہمزا جی اجازت ہے زیا بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہنڈرٹ لائک بھی پورے نہیں ہوں گے نہیں نہیں ہمزا بھائی انشاءاللہ جو ہماری فیملی ہے یہ کام کو پسند کرتے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ سو لائک سے بہت چھوڑا ٹارگٹ ہے آپ خود دیکھئے گا چلو میں بولتا ہوں کہ نائنٹی فائی بھی ہو جائے بہت بڑی بات ہے چلو جی اللہ خیال کرے ٹھیک ہے بھرز انشاءاللہ نیکس روڈے ملاقات ہوگی اپنا خیال لگے تب تک ٹل دیں اللہ حافظ